بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ اٹسلان ارشد میرا نام ہے اور واک اینٹ میں نوکیوں کی معلومات لے کر آیا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو افیشل ایڈ کی طرف لے کر چلوں ویڈیو کا آغاز کروں واک اینٹ والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایڈ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ واک اینٹ میں روزگار کے مواقع بہت کم ہیں لیکن یہ جو سرسید ایڈیوکیشن سوسائٹی ہے اس کے انڈر تقریباً تیرہ کیمپس آتے ہیں تو ایک بڑے لیول پہ جو ہے وہ برتی شروع ہے تو یہ آپ لوگوں نے یہ چینس مس نہیں کرنا ہر لیول کی برتی اس طفح ہو رہی ہے پانچویں پاس سے لے کر جو ہے وہ ایم ایسی تک ماسٹر ڈگری تک آپ لوگ اپنی اپنی ریلیونٹ جو فیلڈز ہیں اس کے حساب سے لازمی اپلائی کریں تو اشتہار دیکھ لیتے ہیں جی اوفیشل ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یہ اوفیشل ایڈوٹائزمنٹ اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے sses.org.p کے وہاں پر جو ہے آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو ہے آپ دیکھ لیں گی سٹارف کی دوت خیار سرسید ایڈوکیشن سوسائٹی سیکیٹریٹ وارک اینڈ یہ ان کا ہیڈ آفیس ہے اس کے تھوئی انڈیکشن ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ واک اینڈ کا شاید سب سے بڑا آدارہ اگر اس کو کہا جائے پی ایف کے بعد تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا الموز تیرہ کیمپسز جو ہیں وہ بھی سرسید والوں کے اس واک اینڈ میں ہویلیاں میں اور سنجوال میں چل رہے ہیں پہلی جو اسامی ہے ٹیچرز کی ایک ٹیچرز کی نہیں آپ خود دیکھ لیں کہ تیرہ کیمپسز ہیں ہر کیمپسز کی اگر دو تین اسامیہ بھی ہوں تو ملٹی پلائبر تھرٹین کر لیں کتنی اسامیہ نکلائیں گی ٹیچرز کے لیے جو انڈیکشن ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کی تعلیم ایم اے ایم ایس سی بی ایس اونرز یا دو سال کا تجربہ اب بابا دو سال کا تجربہ آپ کو ہونا چاہیے کون کون سے سبجکٹ کے لیے برتی ہو رہی ہے اڈڈو کے لیے ہو رہی ہے انگلیش کے لیے ہو رہی ہے فیزکس کے لیے ہو رہی ہے بائیو کے لیے ہو رہی ہے ریاضی میتھمیٹکس کے لیے ہو رہی ہے کمپیوٹر کے لیے ہو رہی ہے اور آرٹس کے جو سبجکٹ ہیں اس کے لیے ہو رہی ہے تمام سبجکٹ کے لیے سائنس اور آرٹس کے جو بھی سبجکٹ ہیں اس کے لیے سرسید جو ہے اپنے نئے سیشن کے لیے دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس کے لیے ٹیچرز کی برتی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آگے بات کریں تو پی ٹی ٹیچر پی ٹی آئی ٹیچر اس کے لیے آپ کی بی اے بی اے سی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور فیزیکل ایڈیوکیشن کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آگے بات کریں تو ایڈمیسٹریشن کی بھی جاب ہے جو ایڈمن سپروائزر پرنسپل کے بعد سارا جو ہرڈ ہوتا ہے وہ کیمپس میں ایڈمن سپروائزر کا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی تعلیم بی کام ایم کام بی اے ایم اے اور کمپیوٹر استعمال کرنے میں مہارت آپ کی ہونی جنہی کہ ایم ایس ورڈ آپ کو آتا ہو لیٹرز وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں ای میلز کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہے جو ایڈمن سپروائزر کے لیے کرائیٹریہ اس کے بعد جو چوتھی پوسٹ آئے جنہی کہ اب میں بار بار نہیں بتاؤں گا پوسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک پوسٹ ہے اور اس کی آگے شاید کتنی پوسٹیں ویکنٹ ہوں آئیٹیا تو مجھے بھی نہیں ہے کیمپسز بہت سارے ہیں تو آپ مت سوچیں گے کہ یہ ایک ہی پوسٹ ہے اس سے ریلیمنٹ ان کو پتہ نہیں کتنا سٹاف چاہیے اپلائیے آپ نے لازمی کرنا ہے اکاؤنٹنٹ کی بات کریں تو بی کام ایم کام بی بی اے اور ایم بی اے جو ہیں بما سکول اکاؤنٹس اور طلبہ سے فیز جمع کرنے اور کمپیوٹر ساوٹ ویر استعمال کرنے کا دیارب پا فیز جمع کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوتی اگر کسی بچے نے آپ کو دوہزار فیز جمع دی ہے تو اس کو دوہزار کی ریسید منا کے دینی ہے ساوٹ ویر آپ کو آنا چاہیے مائکرو سافٹ آفیس ایکسل وغیرہ آپ کو آنا چاہیے یہ اکاؤنٹس کے لیے لازمی ہوتے ہیں نیسیسری ہوتے ہیں اس کے بعد آگے بات کریں تو لائبریرین کی جواب ہے ایم ایل آئی ایس یا ماسٹر ڈگری کے ساتھ لائبریری سائنس کا سرٹیفیکیٹ ہو یہ اس کے لیے کرائیٹریہ ہے چھٹے نمبر پر دیکھیں تو ایڈمن اکاؤنٹس کلرک جو ہے نا انٹر میڈیئٹ اور طلبہ سے فیس جمع کرنے اور کمپیوٹر ساوٹ ویر کے استعمال کرنے کا دیربہ ہو آپ کی اگر انٹر تعلیم ہے اور آپ کو ساوٹ ویر چلانا آتا ہے تو یہ نوکری آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی جس بچوں سے فیسیں لینی بلکہ بچے آپ کو ڈریکٹ فیس بھی نہیں دیں گے فیس بینک میں جمع ہوتی ہے بینک سے آپ نے ریکارڈ لے کے آنا ہے اور اس کو ساوٹ ویر پر پوسٹ کر دینا ہے یہ آپ کی جیڈیز ہوں گی ساتھے نمبر میں بات کریں تو وہ بچے جن کی تعلیم میٹرک ہے سائنس کے سبجیکٹ میں وہ اس کو جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ایف ایسی ہونی چاہیے یا ڈی ای ای کیمیکل ہونا چاہیے اچھا ایف ایسی مانگی لیے اس دفعہ ڈی ای ای کیمیکل ہونے چاہیے اور کمپیوٹر ساوٹ ویر استعمال کرنے کا تجربہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے لیے آپ لیب اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے مالی اور چوکیدار کی بھی یہ سامیہ ہے آپ کی تعلیم میٹرک ہو اور آپ کو اپنے کام کا تجربہ ہو یعنی کہ مالی کو پتہ ہو کہ یار بہار کے موسم میں کون سے پودے لگتے ہیں کون سے پھول لگتے ہیں کون سے درخت جو اگائے جاتے ہیں اسی طرح چوکیدار کو سیکیورٹی کے امور کا پتہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہے اگر اس نے کسی سیکیورٹی کمپنی میں کام کیا ہے تو اس کا جو ہے اس کو ایکسپیرین سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد سینیٹری ورکر ایس فائی والا بندہ سویپر جسے کہا جاتا ہے پرائمری اس کی تعلیم ہو اور جو کام اس کا ہے وہ اس کو کام کرنا جانتا ہو اچھا ساری یہ جو جتنی بھی ویکنسیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں آن لائن اپلیکیشن دیں گے اس پر آپ لوگوں نے آن لائن اپلیکیشن دینی ہے اگر فیزیکلی آپ جو ہے وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پی او ایف گیسٹ ہاؤس کے بالکل سامنے جو ہے تیئی سیریے کے اشارے سے آپ نے لنک روڈ پر ہو جانا ہے لنک روڈ پر ہو کر آپ لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ سرسید ایڈکیشن سوسائٹی کا پی او ایف گیسٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جا کر آپ فیزیکلی کوئی جو بھی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر بزریہ فون نمبر ہیڈ آفیس سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ان کا پی ٹی سیل نمبر ہے 0514623546 اگر آپ پی او ایف کے ایکسٹینشن نمبر سے جو ہے وہ معلومات لینا چاہتے ہیں تو 23450 ان کا نمبر ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کاغذ اگر یہ مالی ہے یا چوکیدار ہے یا سینیٹری ورکر ہے اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہ بزریہ پوسٹ بیجنا چاہتے ہیں آپ کو اون لائن جو ہے وہ کچھ ایشو آ رہا ہے جو بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے سر ایڈمیسٹیٹر بنامی ایڈمیسٹیٹر سرسید ایڈوکیشن سوسائٹی سیکیٹریٹ واک اینڈ اس پتے بار بیجنا ہے کوشش کریں کہ اون لائن ہی اپلائی کریں جو چینل انہوں نے آپ کو بتایا ہے اسے کو فالو کریں اچھا اب یہاں پر جو ہیں وہ آپ لوگوں میں سے کئی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوں گے دو چیزیں جب بھی میں جاب کا ایڈ دیتا ہوں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سیلریز کتنی ہوں گی اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آخری تاریخ کیا ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ان کا سیٹ اپ بہت بڑا ہے انہیں ہر ٹائم ہی جو ہے کسی نہ کسی ویکنسی پر سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ منشن نہیں کی آج میں آپ کو تئیس مارچ دو ہزار چوبیس کو یہ ایڈ پڑھ کے بتا رہا ہوں تو دس سے پندرہ دن کا تو ویسے بھی ٹائم ہوتا ہے کسی بھی جاب کو اپلائی کرنے کا تو سیلریز کی اگر بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ اس ماہ بارے میں آپ اگر ان نمبر پر کال کر کے پوچھ لیں تو وہ بہتر ہوگا یا آپ انڈکشن پروسس پاس کر لیں تو پھر اس کے بعد اس پر بات کی جائے تو وہ مناسب ہوگا امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو میں واک اینڈ کی نوکلیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ اکثر ڈالتا رہتا ہوں میرا چینل آپ دیکھ لیں واک اینڈ کی پلیلیس دیکھ لیں مجھے واک اینڈ کے لوگوں نے ٹیکسلہ حسنبدال کے لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مستقبل میں جب ایسی بڑی لیول پہ بڑتی آئے تو آپ لوگوں کو اس کا بروقت پتا چل جائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ مستقبل میں واقعی نوکلیوں کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ